بول نیوز ہیڈکوارٹر بول نیوز ہیڈکوارٹر السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بری شاہ زلفکار میں ہوں رمجو ساجت ہیڈلائن ساتھ میں جانے ٹاپ سٹوریز میں آج آپ جان سکیں گے بڑی سماک آج فیصلہ کون کرے گا رانہ سنہ کی دھمکی اور اداروں کے خلاف بیانیاں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ آج کرے گا اہم مقدمے کی سماعت عدالتی کاؤسلسٹ کے مطابق نیب قانون میں ترمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئمران خان کی درخواست پر سماعت کی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان نے شیئرمن پی ٹی آئی کی نیب قانون میں حالیہ ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر خصوصی بینچ تشکین دیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس ایجازال احسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل تین اکنی بینچ دن ساڑھے بارہ بجے امران خان کی درخواست پر سماعت کرے گا امران خان کہتے ہیں ایمپورٹٹ حکومت کے اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز ماف کروانا تھا گیارہ سو عرب روپے جو انہوں نے چوری کیے ہیں اس چوری کو چھپانا تھا کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا ہاتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروانے کی کوشش کی وہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ اس ملکہ چوری ہوا ہوا ہے یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں شیئرہ بن پاکستان تیرے کے انصاف عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ویڈیو خطاب میں کہا کہ قوم کو چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد نہیں سیاسی اور معافی بہران کا واحد حل فوری عام انتخابات ہیں موجودہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے اس نے ہر بار ہمیں جسا ہے جب تک سیاسی بہران ختم نہیں ہوگا میشیت اوپر نہیں جائے گی موجودہ سیٹ اپ چلتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں بران کان کا کہنا تھا کہ ایک ڈائری پکڑ کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلا تو مخالفین نے کہا کہ مٹھائیاں باتی جائیں گی ساری دنیا برا بھلا کہے گی انہوں نے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا اب عوام نے خوف کا بودھ توڑ دیا شعور کا جو جن بوتل سے نکل چکا اب بند نہیں کیا جا سکتا ملک مستقبل کے فیصلے بند کامروں میں نہیں ہو سکتے کوئی غلط فہمی نہ رہے شائن وقت عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا انگریز کی غلامی سے نکل کے کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں جب ہم قوم بن جائیں گے یہ جترے بھی ہمارے مسئل ہیں کرانے جا رہے تھے وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کے معیشت ہی سنبھالی جائے گی آج بلومبرگ اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ جو ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گا ایک ہی راستہ آبار صاف اور شفاف الیکشن کروانے جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائیسٹ آتی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہے ہیں لوگ جھاک چکے ہیں شعور آ گیا بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو آپ واپس نہیں اپ ڈال سکے میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے کیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر زیمنی متخابات میں بطری شکست نون لیگ بھکلا گئے وزر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس ایک سو اٹھاسی ووٹ ہے ہمارے پانچ ووٹ کم ہے باہش علائی کو پانچ ارکان نہ پہنچ سکے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ جونتے رہ جائیں گے جعوید لطیف کی پریس کانفرنس کے خلاف ہاتھوں پر سوال کا جواب دینے سے وزر داخلہ نے کوریز کیا پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس ون ایٹی ایٹھ ووٹ ہیں ہمارے پاس بھی ون ایٹی ہے برک صرف پانچ ووٹ ہو گا ہے پانچ لوگ اگر اس سے غیرہ ضرور ہو گئے تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب نو لیگ میں پھر اداروں کے خلاف بیانیاں سر اٹھانے لگا لگی رہنمار جعوید لطیف کہتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں اداروں کی غلطیوں کا ملبع ہم کیوں اٹھائیں عمران خان کہتے ہیں کہ بند کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں عوام سوال کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں آ کر ان پر بات کیوں نہیں کی کل حکومت ہار گئی زمنی الیکشن میں عوام کے فیصلے پر خوشی کا احزار کہا زندہ کو ہمیں ایسے ہی فیصلہ کرتی ہیں پسند یا ناپسند کے بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں گے ہم نے لوگوں کے دھکوں کا کیا مدعوہ کیا لوگ سوال کر رہے تھے گلی کوچوں میں کہ بھائی تین ماہ کی آپ کی حکومت ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ججز اور جنرل فیصلے کرتے ہیں ہم نے شکست تسلیم کی ہے اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کا مدعوہ کرنا ضروری ہے وہ ملبع اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے ہم جو کچھ حقائق ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی پڑیں گی آگے دیکھئے کھلاری تیاری پک رہے ہیں اور سونے پر مہنگائی کے سائے کیارانہ سنولہ پی ٹی آئی امیدواروں کو اغوا کرنے کی دھمکی لگا رہے ہیں بدترین شکست کے بعد رانہ سنولہ کی دماغی حالت پر رحم آتا ہے پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کا رانہ سنولہ کی بیان پر رد عمل کہا تحریک انصاف کی اکثریت واضح ہے حمزہ شہباز کو فوری طور پر خود سائٹ پر ہو جانا چاہیے رانہ سنولہ نے نون لی کو وزید خار کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے 22 جولائی کو الیکشن اس کے بعد جو ہے رانہ سنولہ کی دماغی حالت کے اوپر رحم آنے لگ گیا ہے ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے معاملہ ہے کہ ہماری اکثیت پوری ہے یہ کسی کو بھی غائب نہیں کہن سکیں گے اور نہ آپ کو غائب ہونے کی کوشش کرے گا جو پہلے لوٹے بنے ہیں ان لوٹوں کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کسی جلگی بل نہیں گیا معاملہ یہ ہے کہ رانہ سنہا نے پکا پکا پروگرام منع ہویا ہے کہ ہر پوکے پہ جولی کو دلیلو خوار کروانا ہے ان کو اب فوری طور کے اوپر گھر جانا چاہیے حمزہ کو تو فوری طور کے اوپر خود سائٹ پہ ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کامار بڑے واضح ہیں 22 جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے 22 جولائی کو پنجاب میں حکومت بنائیں گے عمران خان نے آئندہ الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ دیا اور شیخ رشید نے کہا کہ کھیل ختم پیسہ ہم پیسہ حضم شہباز شریف اس عملیہ توڑ کر بھاگ سکتے ہیں مران خان سب کو گھر بھیج کر بھی جائے گا آصف علی زرداری نے نون لیگ دفن کر دی مولانا فضل الرحمان آ کر نون لیگ کے کل پڑھائیں سابق وزیر داخلہ نے حمزہ کو بھی نشانے پر لیا کہا لہور میں انہیں سیاسی طور پر سباک کیا گیا ہے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کریں گے باعث داری کو اور مرکزی قومی سمبلی کی الیکشن کی تیاری کریں گے ختم کہ اس ختم پیسہ عظم نون لیگ دفن کر دیا آصف علی زرداری اور سب نے نکشمی چوک میں مولانا فضل الرحمان آ کر کل پڑھائے کوئی حل نہیں ہے شباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے قومی سمبلی کو الیکشن کا اعلان کیا جائے ککڑی کو تو عمران خان نے کڑک کر دیا ہے دو ووٹوں کی ان کی اکثریت ہے صرف دو ووٹوں کی شباز شریف صاحب ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں اسمبلی توڑ کے سیاسی طور پر لاہور میں زبا کر دیا گیا ان کو حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم اجلاس آج ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ولاول فتو زرداری آج لاہور پہنچیں گے شہباز شریف کی ریاحشگاہ پر ہونے والے اجلاس کی دوران زبنی انتخابات میں تاریخ شکست اور آئندہ کا کیا لاہی عمل اپنایا جائے اس پر غور کیا جائے گا مریم مورنگزیب کی بیان کے مطابق وزیراعظم نے اتحادیوں اور پی ڈی ایم قائدین کو دعوت دی ہے اجلاس میں ملکی مجموعی صورتحال کا جائزہ پھیلیا جائے گا حکومت کی اتحادی جماعتیں اور پی ڈی ایم کے قائدین اجلاس میں اپنے آئندہ کے لاہی عمل پر مشابرت کریں گے پنجاب میں زمینی الیکشن میں شکست پر نولی کی بیٹھک شہباز شریف ہم خیال رہنماؤں نے فوری انتخابات کی مقالفت کر دی بولنی اس نے اجلاس کے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا چند رہنماؤں نے فوری عام انتخابات کی رائے دیں سرائقہ کہنا ہے اجلاس میں اکثری ارش شہباز شریف کے ہم خیال رہنماؤں شریک تھے اجلاس میں رانہ سینہ اولا نے تجویاتی رپورٹ پیش کی منرفین کو عوام نے قبول نہیں کیا اور پارٹی عودے داروں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا پیچھوالے منصوات اور بجلی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کی بڑتی شرعہ کو بھی زمینی انتخابات میں شکست کی وجہ قرار دیا گیا سفت معاشی فیصلے بھی الیکشن میں ناکامی کی وجہ بنے اجلاس میں وریم نواز اور حمزہ شہباز سمی دیگر رہنماؤں شریک ہوئے زمنی الیکشن میں ناکامی سے حکومتی کیمپس میں حل چل مچ گئی ہے نواز شریف آسف زرداری اور فضل رحمان میں چلیفون ایک رابطہ ہوا زمنی الیکشن میں بدتری ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا زمنی الیکشن میں ناکامی کے بعد نواز شریف آسف زرداری اور فضل رحمان میں چلیفون ایک رابطہ ہوا پنجاب کے انتخابات میں بدتری ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا پنجاب اور مرکز میں اکمت عملی پر بھی بات کی گئی تینوں نے شکست کی وجہ مشکل فیصلوں کو قرار دیکھتے ہوئے کہا عوام نے بڑھتی مہنگائی اور تیل کے قیمتوں میں اضافہ کا بدلہ لیا ہے نواز شریف بولے میں تو شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا رہنماؤں نے اتفاق کیا الیکشن سمیت جو بھی فیصلہ ہوگا اتحادیوں کی مشاورت سے ہی ہوگا پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کا حام اجلاس ہوا اجلاس میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اجلاس کے حوالے سے شرجیل میمہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر بات الیکشن کے لئے تیار ہے یہی پارلیمن الیکٹولر ریفارمز کرے گی مزید بتایا کہ سی ای سی نے اتحادی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی قیادت آج رہور میں اتحادیوں کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی پیپلز پارٹی اس کرنٹ سیچویشن میں جتنے بھی الائز ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی لاور میں اہم اجلاس اتحادی جماعتوں کا منقل کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شرکت کرے گی پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی اور اسی پارلیمنٹ زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار فتہ لاہور سرگودہ حافظ آباد مانسہرا سیالکور سمیت متعدد علاقوں میں بھرپور جاشن منایا گیا پی ٹی آئی ٹائیکرز اور خواتین کار کنان کی جیت کی خوشیبیں ڈھول کی تھاب پر بھنگڑے نوٹ نچھاور کیے گئے نتیہ گلی میں زمنی انصاف میں کامیابی پر کیک کٹا گیا پنجاب کا زمنی دنگل تحریک انصاف نے میدان مار دیا پندرہ نشستوں پر کامیابی پر کار کنان پر جوش شہر شہر جشن کھلاری خوشی سے نحال لاہور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کا جشن کار کنان کے بھنگڑے جوش خروج دیتنی رہا سرگودہ میں پی ٹی آئی اور خواتین کار کنان کا جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر رکھ نوڈ بھی نچاور کے حافظہ بات کا فوانہ چوک جشن چوک میں تبدیل ہو گیا سیال کورٹ پیریس روڈ پر سمان ڈان کی خیادت میں وی ٹی آئی کی فتح کا جشن منایا گیا مانسیرہ میں تاریخی غامیابی پر ریلی نکالی گئی ایبیٹ آباد میں نتیہ گلی میں جشن کا سما رہا زمین انتخابات میں تیرک انصاف کی تاریخی فتح لہور سے لندر تک جشن کیا گیا پی ٹی آئی کارکودار نوار شریف کے گھر بھی پہنچ گئے ایوین فیل کے بہار شدید نالے لگائے جیت کا بھرپور جشن منایا اوورسیز پاکستانیوں نے کپتان کو بارک باد دی کہا کہ عمران خان کا بیانیاں رید گیا عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ امپورٹرٹ حکومت کو نہیں مانتے حقیقی ازادی کی طرف یہ پہلا قدم ہے پاکستانیوں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت مبارک ہو جس طرح ہمارے بابا ایک قوم نے پاکستان دیا تھا آج عمران خان نے ایک قوم دے دیا پی ٹی اے امران خان ایک اماندار بندہ ہے اتھ لیے ہم سب بارسلونہ میں خوش ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کر رائٹ حاصل ہونا چاہیے اور کل کے الیکشنز کے بعد نظر آ رہا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں گامزن ہے تحریک انصاف اپنا جارہ حانہ بیانیہ جاری رکھے گی امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی جلاس میں اہم فیصلہ کپتان کا اعلان کھلاریوں کو نئے محاص 21 جولائے تک لاہور پہنچنے کا حکم دیا کیا ہے تاریخی فتح پر عمران خان نے قوم کو مبارک بات دی کہا قوم جاگ اٹھی ہے قوم نے چوروں اور لوٹوں کو مسترد کر دیا اجلاس میں کپتان نے اپنے کھلاریوں کو بھی شاب باش دی اپنی اہلیہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا زردہ بھی کھلایا عمران خان نے کہا کہ یہ خاص طور پر کامیابی پر آپ سب کے لئے بنوایا ہے